جھارکن کو کیندر سرکار کا الٹیمیٹم ملا ہے ڈی وی سی کا بخایا پیسہ 15 دن میں چکانے کے لیے یہ الٹیمیٹم دیا کیا ہے دامودر گھاٹی نگم کا بجلی مد میں پتائے آپ کو کی 5608.32 کروڑ روپے بخایا چکانے کا نوٹس دیا کیا ہے اور جی وی بی اینل نے اس عوضی میں ڈی وی سی کا بخایا بھکتا نہیں کیا تو 2017 میں ویتری پاکشیہ سمجھوتے کی شرطوں کے مطابق آگے کی کارروائی ہوگی راجی سرکار کے خاتے سے بخایا 1417 کروڑ پچاس لاکھ روپے کی چار کشت میں وصولہ جائے گا اس کے پہلی قصد اکٹوبر میں وصولی جائے گی اس مد میں وصولی گئی راشی کے در سرکار کے خاتے میں جمع کر دی جائے گی ڈی وی سی سات سلو میں بجلی کی آبودی کرتا ہے زیادہ جانکاری لیتے ہیں اپنے صحیحوں کی شانواز سے اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں شانواز ایک بار پھر ڈی وی سی کا آلٹی میٹم اور اکر بخایا بھکتا نہیں ہوا تو پھر بجلی آپورتی روگ دی جائے گی جی ہاں اس بار ایلٹی میٹم ڈی وی سی کے طرف سے نہیں ہے اس بار ایلٹی میٹم کیلد سرکار کے ارجہ ملترالے کے طرف سے آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چھپن سو کروڑ روپے بکایا ہے اگریمنٹ جو آپ نے دوہزار سترہ میں کیا تھا اس کے انصار آپ جو ہے پیسے اگر نہیں دیتے ہیں تو چودہ سو کچھ کروڑ روپے کر کے تین فشتوں میں یہ پیسے کاٹ لیے جائیں گے اور یہ پیسے راج سرکار کے آر بی آئی کھاتے سے کاٹ لیے جائیں گے یہ بہت تگڑا جھٹکا ہے راج سرکار اور اس کے پالیسی نیکرز پہنچنا پڑے گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ دو مہینے پہلے بھی ڈی وی سی کا جو کہ بکایا ہے اور بکایا یہ جو کوویڈ پریئیڈ ہے اس وقت راج سرکار نے اثر متتہ جاہے کی تھی کہ وہ پیسے ابھی نہیں چکا سکتے گا اور کیندر سرکار کو ہی مدد کے لیے پتر لکھا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے جو ہمارا جو فنڈ ہے اس سے آپ اس پیسے کی چکتی چکتائی کر دیں کیونکہ آپ کے پاس بھی ہمارا لگ بک بہتر ہزار کو روپے بکایا ہے تو یہ یہ اس مسئلے کا حل کیا ہوتا کہ اڑٹے اور کیندر سرکار نے کیونکہ تین پارٹی کین سرکار بھی اس میں تو کین سرکار نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے راج سرکار کو بہت بہت جھٹکا دیا ہے چودہ سو چودہ سو سترہ کروڑ روپے اگر کاٹ لیے جائیں گے ایک بار اور بھی تین لگاکار تیسوں میں تین مینوں میں کاٹ کیے جائیں گے تو چھپن سو آٹھ کروڑ بتیس لاکھ روپے جو بکایا ہے ٹی وی سی کا وہ چکتا ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ جیسے ہی کوئی بینک جو ہے کسی کو ہاؤسنگ لون دے اور یہ کہے کہ آپ اگر اگلے سال چکائیں گے نہیں تو آپ کا تین قسطوں میں ہم پورا کا پورا رقم کھاٹ لیں گے تو وہ کنگال ہو جائے گا پھر یہ بہت بڑی تھیٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا راجتی مطا بھی بن جائے گا آگے چل کے یہ چکہ آج رویوار کا دین ہے اس لیے اس میں کچھ خاص نہیں ڈیولپمنٹ ہوگی لیکن منڈے کو اس پورے کے پورے ماملے کی گونج سدن میں جو سنائے دے شہنوات جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات ٹھک ہوئی اور بات چیت ہوئی تو راجت سرکار نے بھی اپنا پکش رکھا تھا کہ اس کے پاس جو کیندر کا بقایا ہے وہ ملنا چاہیے ساتھی یہ بھی گوہار لگائی گئی تھی کہ فلحال راجت کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ یہ چکا سکے یا پھر اس کے کشت ادا کر سکے بابجود اس کے کیندر سرکار کا یہ رویہ اور اتنی تلکھی کہ یہ صافتور پر الٹیمیٹم دے دیا کیا ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو کشت کی رقم کٹ لی جائے گی ایسے میں تو راجت سرکار کے سامنے بڑی بڑا سنکٹ آ جائے گا اور پھر اس پر سیاسی بوال بھی ہونے کے بہت آثار ہیں پیشک آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں منڈے کو آپ دیکھ لی جائے گا سردن میں اس پر ہنگامہ ہوگا اور جہاں تک پورے کے پورے پیسے کی کٹ لینے کی بات ہے تو ابھی آپ نے سنا انفوریس بجٹی پچیس سو کڑوں پر کا ہے تو اور چودہ سو کش روپے اس میں کٹ لی جائیں گے تو اکھر بچے گا کیا کس کس ویبھاگ کو کتنے پیسے دینے آپ نے ایک سوچی دیکھی ہوگی وہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور ابھی پہلے آپ نے کچھ دن پہلے ہمیں آپ کو لے چلو تو ہیمن سورہ نے بڑے ہی کڑائی سے کینڈ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ہمارا بکایا چکا ہیے کیونکہ ہمیں day to day راجس انچالوں میں پریشانیت سامنے کرنا پڑا ہے اور آج جب کینڈر کو اس رکم کا ایجیسمنٹ کسی پرانے جہار کھنٹی فنڈ سے کرنا چاہیے تھا اُلٹے اور تھمکی دے کے یہاں کے خوافے سے ایجیسمنٹ پرانے فنڈ سے ایجیسمنٹ ہو سکتا ہے تو جو ہمارا راجس سرکار کہتے رہی ہے کہ اس کیا باقایا ہے جیسٹی کا مسئلہ جیسے اٹھایا گیا تھا اب تک اس کا حصہ بھی ملا رہی ہے تو ہیمن سرکار نے یہ کہا بھی تھا کہ ہمارا باقایا دے دے کیونکہ راجس کو اس کی ضرورت ہے کرونا کال کا حوالہ بھی دیا گیا تھا بجائے وہ چکتا کرنے کے اب یہ اس طرح کی تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ جو رقم ہے راجس کے پاس اسی سے کیسٹ کٹ لی جائے گی اب تائر ہے یہ جو باقایا رقم ہے اس پر بھی بیوات ہے یہ چوان سو کچھ کڑو روپے کی بات آیا ہے کہ یہ باقایا بچ گیا ہے اور ہر مہینے دو سو کڑو روپے دے گی رہی ہے یہ تو ٹھیک ویسا ہی ہے کہ کوئی بھی آدمی جیسے اگر میں ہی ہوں اگر بھی انیسال کی طور پر تو مجھے آپ لے لیں تو میں نے مہینے میں کچھ چیزیں کسٹ پہ لے رکھی ہیں سکوٹر لے رکھا ہے بریج لے رکھا ہے اپنے یہاں صوفا لے رکھا ہے اور اچانک ہمارا جو فائنانس گروپ ہے یہ سرکار کے سمدھن سے یہ مجھے نوٹیس بھیج دے کہ آپ کے سہلی سے ہی ہم تین کسٹوں میں پورے پیسے کٹ لیں گے تو یہ تو مجھے کنگال کرنے اور آرٹھی گروپ سے بلکل بینکرپٹ کرنے کی کی طرح سے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کسٹ کسٹ ہوتا ہے اور یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے مطلب یہ صاف طور پر شانوات کی یہ سبردستی ہے اور یہ تلکھی صرف اور صرف جبرن تھوپی جا رہی ہے راج پہ اور اس سے صرف ایک ہی مقصد کی پیسہ نکالنا ہے راج سے کسے بہتر شکریہ بہت تمام جانکاری کے لیے تو دیکھیں اب ڈی وی سی کا جو بقایا ہے اسے لے کر کیندر سرکار نے صاف طور پر الٹیمیٹم دیا ہے جو راشی بقایا ہے چھپپن سو کروڑ کی لگ بھگ وہ اس بقایا کے قسط جو پہلی قسط چار قسطوں میں کٹی جائے گی تو وہ پہلی قسط چودہ سو کروڑ کی ہوگی کچھ اور وہ کیندر کو دینا ہوگا راج سے سرکار کو اور یہ الٹیمیٹم جاری کیا کیا ہے اور اس کے لیے محض پندرہ دینوں کا وقت دیا کیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ پندرہ دینوں میں اگر کٹ لی جاتی ہے اس کے پہلے بھی راجے سرکار کہتی رہی ہے کہ جو بقایا راجے کا ہے وہ پہلے دیا جائے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی لیکن ڈی وی سی کا جو بقایا ہے اس کے لیے کیندر نے یہ الٹیمیٹم جاری ضرور کر دیا ہے